بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وزیراعظم نے ایک بڑی اہم چیز کی کہ وہ تحریک انصاف اور اتحادیوں کو ابھی زہرانہ دیا تھوڑی دیر پہلے اور ساری صورتحال ان کے سامنے رکھ کر اب سپورٹ کا اعلان چاہیے وزیراعظم کا اگلا پلان کیا ہے ہو کیا رہی ہے عدالت کو کیا فریق بنایا جا رہا ہے عدالت فریق بن رہی ہے یہ سب کیا معاملہ ہے وزیراعظم عمران خان نے عالی مسحال تو قائم کر دی عدالت میں پیش بھی ہو گئے وہاں پر کوئی اپنے ساتھ برگیڈ بھی نہیں لے کر گئے جو توڑ پھوڑ کرتی ماضی میں آپ کو یاد ہے وزیراعظم کو جب سپریم کورٹ پر بلایا گیا تھا تو سپریم کورٹ پر بقاعدہ حملہ ہوا تھا تختیاں اتاری گئی تھی ججوں کو لاتیں ماری گئی تھی ساری دنیا کے کیمروں میں یہ مناظر جو کہہ دیں آپ دیکھ چکے ہیں لیکن آج ذرا مختلف منظر تھا وزیراعظم کا ٹیرے میں کھڑا بھی تھا اور عالی عدلیہ جو تھی وہ سوالات پر سوالات پر سوالات پوچھ رہی تھی سوالات بالکل جائز ہیں بالکل پوچھنا چاہیے لیکن سوالات کو عدلیہ سے بھی پوچھنے چاہیے یہ کیس آپ نے اٹھا لیا ایپی ایس کا بہت اچھا کیا مادل ٹاؤن کو بھی دیکھیں نا ساتھ وہاں بہت کچھ ہوا تھا ادھر شادتے ہوئیں وہاں بھی شادتے ہوئیں دونوں کو دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے ایپی ایس کو چھوڑ دیں وزیراعظم اس وقت جو ہے وہ با اختیار ہے لیکن اس معاملے کے پیچھے کوئی معاملہ اور ہے تھوڑا سے میں آپ کو بتاتا ہوں آج عدالت میں ہوا کیا بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کچھ جھلکیاں سی آپ کو دے دیتا ہوں آئیڈیا دیتا ہوں دوہزار چودہ میں آپ کو پتا ہے پاکستان کی تاریخ کا سوری دوہزار چودہ میں سانیا جو ایپی ایس کا ایک معاملہ بہت بڑا سانیا ہوا بہت بڑا مسئلہ ہوا یہ تنا بڑا معاملہ ہے کہ اس کے لئے کلیجہ آپ کو مضبوط چاہیے اس پر بات کرنے کے لئے بھی زبان لڑکھلانے لگتی ہے آج بھی وہ بچے میرے رابطے میں موجود ہیں اور یقین کریں حمد نہیں ہوتی ان سے بات کرنی ان کے والدین سے بات کرنے تو بڑی دور کی بات ہے پاکستان کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی شہدہ میں ان بچوں کے نام نہیں بلکہ ان کے والدین ان کے بہن بائی ان کے دوست رشتہ دار جو بھی باقی رہ گئے ان سب کا نام آئے گا اس لئے اس معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے میں نہیں مانتا اس چیز کو 2019 میں دیکھیں کمیشن منا ایک رپورٹ آئی نام آگئی کون ذمہ دار ہے کس نے کیا کہاں سے کیا سب کچھ سامنے آگیا عمران خان اس وقت KPK میں ان کی حکومت موجود تھی مرکز میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت موجود تھی مسلم رکنون کی عمران خان نے 126 دن کا دھرنا بند کر دیا اور پھر اس رات تمام پارٹیوں کو بلایا گیا بڑی میٹنگ ہوئی نیشنل ایکشن پلان بنا پھر فوج نے آگے سے شہادتیں دینے کا سلسلہ جاری رکھا جو بچے دیتے رہے ان سے پھر بڑوں تک معاملہ چلا گیا لیکن ساتھ ایک ایک کو ڈھونڈھونڈ کر بل سے نہ نکالا گیا اور قوم نے دیکھا کہ ان کا فوج نے کیا انجام دیا وزیراعظم میں نواز شریف تھے لیکن آپ کو یاد ہوگا میاں شباز شریف یہاں تک کہتے تھے اے پی ایس کے جزمدار تھے کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ ادھر کے پی میں کریں ادھر پنجاب میں نہ آئے یہ اس وقت کے حالات بن چکے دیکھ ٹائم پر وزیراعظم رانہ سناؤلہ بقیدہ طور پر گاڑیوں میں ان کے ساتھ گھومہ پر کرتا تھا لیکن یہ معاملہ جب ہوا تو پھر یہ سب بھی چپ کر گئے انہیں پتہ چل گئے کہ معاملہ بات بہت آگے نکل گئی ہے اب دیکھیں سات سال کا تقریبا نرسہ گزر چکا ہے اس میں پاک فوج نے بہت قربانیاں دیں اس وقت دیکھیں انکل سام اپنے ہوائی پرندے اڑا کر جب دل چاہا جان دل چاہا داگ دیتے تھے چار سو اسی حملے بھی کر گئے آصف زرداری کا دور تھا یعنواز شیف کا دور تھا مکمل طور پر انہیں لائسنس ملا ہو چٹ ملی تھی کلین چٹ کوئی نے اعتراض کسی نے کرنا اور اب وزیراعظم سے سوالات ہو رہے ہیں اس چیز کے کہ آپ طاقت میں آپ نے کیا کیا تو دیکھیں ان کی طاقت تین سال کی ہے ٹھیک ہے میڈیا کی رپورٹس ہیں عدالت کہتی ہے کہ آپ نے ان ذمہ دار لوگوں کے ساتھ بات چیز کرنے جا رہے ہیں اگر آپ یہ کرنے جا رہے ہیں تو ان والدین کا ازالہ کون کرے گا تو وزیراعظم نے کہا آپ ایک کمیشن بنائی عدالت نے فرمایا جی نہیں جی کمیشن تو پہلے بنا ہوا تھا رپورٹ بھی آ چکے نام بھی آ چکے تو وزیراعظم نے کہا اس پر پھر ایکشن بھی ہو چکا ہے نا آپ دیکھیں وہ زمدار کہاں ہیں آج اب صورتحال آپ کو تھوڑی چی سمجھنی چاہیے اور امید ہے اگر عدالت یہ دیکھ لے تو زیادہ اچھا ہے پاکستان کی تاریخ میں ابھی حالی میں ایک مذہبی تنظیم کا جو دھرنا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے کہا جی کہ ہمارا نام کال ادم سے اٹھایا جائے اب بلیک لس ختم کیا جائے اب بہت سی دوسری تنظیمیں بھی بات کرنی کہ جی ہمارا نام بھی اٹھایا جائے ہمارے جو کاؤنٹشن منجمد وہ بھی کھولے جائیں تاکہ جو ہمارے رکی ہوئے پیسے ہیں وہ ملیں ہمارا نظام چلے اس وقت حکومت کے پاس بڑی سچوشن جیب و غریب بن چکی ہے ایک طرف ان پر دیکھیں دنیا کی انٹرنیشنل دنیا پوری دنیا کی ف ای ٹی ایف ان کے ساتھ بیٹھ گئی ہے ان سے وہ گریے سے انہیں بلیک لسٹ کرنا چاہتے ہیں بلیک لسٹ انٹرنیشنل دنیا کرنا چاہتی ہے کہ یہ بلیک لسٹ ہو جائے پیران کے پاس تو تیل اور گیس ہے وہ اب بارٹے ٹریڈ کرے اپنی چیزیں دیتے ہیں دوسرے سے لیتے ہیں دنیا میں اب دیکھیں اور بھی دونوں ان کے پاس گیس میں اور تیل کے زخائر نمبر دو اور نمبر ایک پرے ہو پاکستان کے پاس کوئی زخیرہ نہیں ہمیں تو پٹرول سے لے کر پام آئل سے لے کر یہ نیویا کی بوتلیں شیمپو ہر چیز ٹوائلٹ کے سمان تک امپورٹ کرنا پڑتا ہے دالے اور گندم تک باہر سے مہوانی پڑتی ہے اب آپ کے وقت پابندی لگ گی تو آپ نہ کچھ خرید سکتے ہیں چینی چھیر پہ بڑتی ہے اب ایک سو تیس کی وہ بڑی ہے تو یہ لوگ برداشت نہیں کر سکے تو انٹرنیشنل دنیا نے یہ کیا تو دنوں نے پاکستان میں حالت کیا ہوگی ہم ذرا سوچ نہیں اس لیے یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے ہم کر لیں گے وہ نہیں کر سکیں گے تو وزیراعظم نے جب فیصلہ کیا کہ مذہبی جماعت جو اس وقت دھرنا دے رہی ہے ان کے خلاف طاقت کا استعمال کر رہی ہیں اور یہ بات میں آج ڈان اخبار کی جو بہت بڑا اس میں دیکھیں نیوز چھپی ہے اس کا بقیدہ ریفرنس دے رہا ہوں کہ انہوں نے کہا وزیراعظم ہاؤس کے سورسز ہیں میں ان کی خبر ظاہرہ کنفرم نہیں بھی کر سکتا کہ میں نے سورسز سے کوئی نہیں پوچھا میں صرف آپ کو ڈان اخبار کا ریفرنس دے رہا ہوں انہوں نے جو کہا ہے as it is بتاؤ دوسری طرف آرمی چیف نے کہا کہ آپ اس چیز کی ذمہ داری لے لیں کہ جو بھی معاملہ بعد میں ہوگا آپ بھگتیں گے تو ہم کر دیتے ہیں آپریشن لیکن ماضی میں لال بسجد اور مارڈل ٹاؤن کا سانے آدھرزین میں رکھیں مارڈل ٹاؤن کے سانے کے بعد پولیس کا مرال آج تک نہیں اوپر آیا ایک طرف انہیں کیونکہ اس وقت کی حکومت نے کہا آپ ایکشن لیں اور دوسری طرف وہ اپنی سیاست چلا گئے اس چکر میں معصوم بے گناہ بھی شہید ہو گئے لال مسجد بھی واقعہ آپ کو سارا یاد ہے وہ بڑے طریقے سے حال ہو سکتا تھا اب حکومت اور فوج چاہتی ہیں کہ ملک میں مفاہمت کی پولیسی آگے بڑھائی جائے اور اس کے لیے سب سے جو بڑی دلیل ہے وہ یہ کہ ہمارے پڑوس میں دیکھیں ستائیس ممالک تھے کھربو ڈالا اربوں نہیں کھربو ڈالا لگی اور آخر میں کہ وہ قطر دوہا میں میز پر بیٹھ کے وہ باتیں کر رہے ہیں ان کو خود ویزے لگوا کے لے کے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ نے ان کا نکلنا ان کا جانا دیکھا اور بعد کے حالات دیکھیں ان کے جانے کے بعد کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ اس ملک میں ایک طرف قہد کی صورتحال بن چکی ہے اور ان کے اپنے دس ارب ڈالر نہیں دیا جا رہی اور دوسری طرف امداد انہی سے لی جا رہی ہے جن کے سبب یہ بیمار ہوئے ذرا آپ اس انٹرنیشنل لیول کی سیاست کو سمجھیں آپ کو سارا معاملہ جو اب آپ کی ذین میں آ جائے گا جن لوگوں نے اس حال میں پہنچایا انہی کے پاس اس کا حل بھی موجود ہے اب دیکھیں پاکستان کو اس حالت میں کس نے پہنچایا یہ اپی ایس کا معاملہ کیسے ہوا تھا اس معاملے کے پیچھے کون لوگ تھے کس نے انہیں پیسہ دیا کس نے انہیں بنایا کس طرح یہاں تک مجھے یہ سب اہم باتیں ہیں اور وزیراعظم عمران خان یہی بات کریں کہ آپ کھولیں یہ وقت آگیا بنائیں ایک کمیشن اس پر یہ ساری چیزیں کھول کے عوام کے سامنے رکھے رہے بتائیں تاکہ یہ جو ایمبیگویٹی ہے یہ مطلب لوگوں کی ذہن میں ایک بدگمانی چھائی یہ نکلے آج میں وزیراعظم کالنا ہوں وہ پھر ملک کو ایک پالیسی دے کر جائیں مفاہمت کی طرف لے کر جائیں تاکہ سارے معاملات جب کلیر ہو سب پتا ہو کس نے کیا کیا پھر مفاہمت کریں تاکہ ہم اے پی ایس جیسے سانے ہاں سے تاریخی بچ جائیں ریاست کمزور نہیں ہے لیکن ریاست ساری زندگی لڑ نہیں سکتی اس کی آپ دلیل دیکھ لیں سرے لنکا میں پینتس سال تک وہ وہاں لڑتے رہے اس کے بعد کیا چھوٹا سرے لنکا ایک ملکہ انہوں نے چاروں طرف سے اس کو بند کیا اور اس کے بعد اندر جو طوفان مچایا وہ آپ سوچ نہیں سکتے مکیرنہ میں ازار ویڈیوز دیکھیں ان کی لوگوں کی جو ہے تمل دوستیں میرے بتاتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے اس کے بعد پاکستان میں تو دیکھیں اپی ایس کے ذمہ دار لوگ ہیں یہ صرف چار پانچ ہزار لوگ یہ چند جن علاقوں میں چھپے ہیں وہاں دارا مشکل ہیں انہوں نے ورنہ آپ دیکھ لیں ان سے بھی جو بڑا مشکل کام ان کے حمایتیوں کو نکالنا عدالت کہتی ہے جی آپ کی فوج دنیا کی چھٹی بڑی فوج ہے تو عدالت کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اعلی عدلیہ کو چھے سے پہلے جو پہلے پانچ نمبر کی یہ فوج ہے وہ ہمارے پڑوس میں تھی کیا نتیجہ نکلا کتنا سارا کچھ ان کے پاس موجود تھا اگر حامل ہو ایک مارڈل ٹاؤن کا ایک سانیہ بقیدہ طور پر صاف شفاف انصاف نہیں لے سکتے تو سپریم کورٹ کو کیسے لگا کہ وہ اے پی ایس جیسے جو کہ اس ملکی حکومت کی اس وقت سب سے بڑی پالیسی کا اہم نکتہ ہے اسے سپریم کورٹ حل کرے گی اے پی ایس میں وزیراعظم اور افواج پاکستان میں اور عدلیہ میں طاقت کا توازن بگاڑنے میں کیونکہ پاکستان میں پارلیمنٹ ہے عدلیہ ہے اور فوج ہے تین ستون ہے اس کے کسی زمانے میں میڈیا ہوتا تھا وہ چلا گیا یوٹیوب پہ اور ویٹس ایپ پہ اس لئے اب اس کی طاقت اتنی نہیں رہی لیکن یہ تینوں ستون اگر آپس میں دو بدو ہو گئے تو پھر طاقت کدھر رہے گی اب اسی لئے وزیراعظم نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے عدالت آج حکم کرے ایکشن لیں گے بھئی عدالت کس کے خلاف حکم دے گی بتائیں مجھے فوج کے خلاف کیا کیا فوج نے تو قربانیاں دی ہیں پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور کیا کرے فوج ججز جا کے پھر کر لیں ایکشن کیا لیں گے پھر کورٹ مارشل کریں گے یارمی چیف کا بلا کے آپ اس لئے ان معاملات میں ایسے جانا ہی نہیں چاہیے عدالت کو بھی پتا ہونا چاہیے عدالت کو پتا بھی ہے کیا وزیراعظم کو بلا کر ایک اچھی روایات سیٹ کر رہے ہیں کہ ہم دیکھیں ان ساتھ میں وزیراعظم کو بھی نہیں چھوڑتے وزیراعظم خود کہہ رہے ہیں میں قانون سے بالا تر نہیں ہوں لیکن معاملات کو خراب نہ کریں اس کا حل نکالیں حل اس کا یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مذہبی جماعتوں کو کٹھا کریں ایک بڑے فورم پر ان کی میٹنگ کریں ان کے ساتھ باتچیت کریں جمہوری انداز میں ان کی کیا رائے ہیں کہ کیا ان لوگوں سے مذاکرات ہونے چاہیے ایک مہینہ جو بھی سیز فائر کیا گیا ہے پاک فوج میں اور اس طرف جو اے پی ایس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف میڈیا کو بھی اس میں رکھیں ساتھ کہیں بتائیں ان کو آئیں جی سارا معاملہ یہ ہے کون اس میں ہمارے ساتھ ہے کون اس میں ہمارے ساتھ نہیں ہے لیکن افسوس تو دیکھیں یہ عدالتیں بڑے بڑے کاموں میں آٹھ ڈال لیے اس وقت ملک میں عام آدمی مہنگائی سے شدید پریشان ہے ملوں اور فیکٹریوں سے ان کے سمنے لاکھوں کی تعداد میں چینی کی بوریاں نکل رہی ہیں حکومت پکڑنا چاہتی ہے ہائی کورٹ ان کے ہاتھ بان دیتی ہے زخیرہ دوزی ہو رہی ہے اور پچھلے ساتھ آٹھ ساتھ سے وہ لاہور ہائی کورٹ کے سٹے پر رہ 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 515 عرب انہوں نے کھائے ہوئے ہیں نکال نہیں سکتے سپریم کورٹ صرف ایک دن نکال لے صبح سے شام تک نو بجی سے پانچ تک اس کیس پر ایک تاریخی فیصلہ دے دے یہ چینی والا معاملہ لکرہ دے یقین کریں عام آدمی کی زندگی بہتر لوگوں کو انصاف مل جائے گا لوگوں کو انصاف پر یقین قائم ہو جائے آپ ای پی ایس کی بات کرو بڑا کیس ہے بہت بڑا کیس ہے آپ پہلے یہ چھوٹا موٹا کیس پہلے حل کر دیں یہ بڑی بات ہے ملکی سلامتی کو چھیڑنے کے لیے سسٹم کو روکنے کے لیے اپنی طاقت دکھانے کے لیے آپ کس بڑا وقت ہے آپ وزیراعظم کو بلائیں بشک چطرول کریں لیکن پہلے اگر آپ نے مضبوط کرنا ہے انصاف کو عام آدمی کو انصاف دلا کے دکھائیں یہ لاکھوں کروڑوں مطلب جو چینی کی بوریاں پھسی ہوئے ہیں وہ عوام دنیا کو تو چینی چاہیے نا بھائی وہ چینی کو بہر نہیں رہ سکتے حضرت علی کا ارشاد ہے کفر کا نظام چاہ سکتا ہے ظلم کا نہیں پھر اس دنیا داری میں بھی دیکھ لیں ونسنٹ چرچل نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا آپ مجھے اس بات کی گارنٹی دیں آپ کی عدالتیں آزاد ہیں انصاف کریں گی میں برطانیہ کو عظیم ملک بنا دوں تو یہ سب آپ کے سامنے ہیں پاکستان میں لوگوں کا مسئلہ بھائی چینی ہے آپ ان کو جتنا مرضی جو مرضی بتا دیں جب تک ان کی چائے میں دو چمچے نہیں جائیں گی وہ نہیں باز ہیں وہ کہاں نہیں جی کچھ میں نہیں اس لئے آپ چینی کا مسئلہ حل کرائے داری داری سب سے پہلے یہ چینی کا مسئلہ ہوا دے لوگ ویسے ہی بھول جائیں گے لوگوں کی ہماری عداشت بڑی کمزور ہے اس لئے اللہ عدلیہ کو سوچنا چاہیے ان معاملات پر اور ان معاملات کا ظاہر ہے لیکن انصاف ہو تو نظر آئے اب یہ توانے والا وقت بتائے گا کہ انصاف ہوا کہ نہیں ہوا لیکن یہ معاملات جو انہوں نے چھیڑ دیا اب کام تھوڑا سا جوت کام تپ گیا ہے دیکھتے ہیں اگلے آگے ہوتا ہے کیا کیا آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹیتروں کو اپنا خاص قیال رکھیں مجھے اجازے ہیں اللہ حافظ